بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اکراہ حفاظ سیکنڈری سکولز پشاور زون جماعت حفتم میں آج مضمون اردو کی تدریس کا آہاز کیا جارہا ہے جس میں سبق نمبر ایک ہے نظم حمد اس کے شائر ہے اسماعیل میرٹھی جیسا کہ آپ چاہتے ہیں کہ حمد ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے حمد کہلاتی ہے نظم حمد جو آپ کی تدریسی کتاب کے سفر نمبر ایک پر موجود ہے آئیے سب سے پہلے نئے الفاظ کے معنی جانتے ہیں ہمارے پاس الفاظ ہیں لاجوڑی جس کے معنی ہے ہلکا نیلا رنگ جیسا کہ آپ کو تصویر میں آسمات کا رنگ دکھائی دی رہا ہے خلط مراد لباس سائیبہ چھت اور نظم حمد میں سائیبہ سے مراد آسمان ہے شیدہ مو میٹھا ہونا رائے کا زائع تصبیح ہمیں ورد کرنے والا یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا آئیے بچوں اشعار کے مفہوم اور تشریف کو سمجھتے ہیں نظم حمد میں ہمارے پاس پہلا شیئر ہے تاریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا کیسی زمین بنائی کیا آسمان بنایا جی تو اس شیئر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا میان کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام تاریفیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے پوری کائنات اور زمین و آسمان بنائیں اگلا شیئر ہے پیروں تلے بچھایا کیا خوب بفرشہا کی اور سر پر لاجوڑتی ایک سائیبہ بنایا جی اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاؤں کے مونچے مٹی کا نرم فرش بنایا تاکہ ہم اس پر آسانی سے چلیں اور ہمارے سر پر نیلے رنگ کا آسمان یعنی کہ سائیبہ بنایا شیئر نمبر تین میں ہے کہ مٹی سے بین بھوٹے کیا خوش نماء ہوگائے پہنا کے سبز خلدت ان کو جواں بنایا شایر کودوں کی خوبصورتی کو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے خوبصورت بین بھوٹے ہوگائے اور ان کو سبز رنگ کا لباس بھی پہنا دیا آگلے شیئر میں کہہ رہے ہیں کچھ رنگ اور کچھ بھول بھول ہیں ہوگائے اس خواب کی کھندر کو کیا گلستہ بنایا شایر کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا پہلے ویران اور کھندر تھی اللہ تعالیٰ نے اپنی خودرت سے خوبصورت رنگ والے وہ خوشبودار پھول ہوگائے اور اس خندر اور ویران دنیا کو گلستہ میں بدل دیا شیئر نمبر پانچ میں کہہ رہے ہیں میوے لگائے کیا کیا خوشزائی کا رسیلے چکھنے سے جن کے ہم کو شیری دہاں بنایا شیئر میں شایر کہہ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نعمتیں پیدا کی اور ان نعمتوں میں مزیدار رسبرے پھل پیدا کر دیئے تاکہ ہم ان کو کھا کر اپنے ہم کو میٹھا کر سکیں اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کر سکیں اگلا ہے صفحہ صفحہ نمبر دو پر شیئر نمبر چھے سورج بنا کے تونے رونک جہاں کو بخشی رہنے کو یہ ہمارے اچھا مقام بنایا شایر یہاں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو بنا کر ساری دنیا کو روشن اور منور کر کیا اور ہمارے رہنے کے لیے سورج کی روشنی میں ہمیں بہترین گھر عطا کی شیئر نمبر ساتھ میں ہے یہ پیاری پیاری چھلیاں پھٹی ہیں جو چہکتی قدرت نے تیری ان کو تسبیح خواہ بنایا چلن پر ان کی حمدوسنہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو خوبصورتی بخشنے کے لیے پیاری پیاری چھلیاں بھی پیدا کی جو اٹھتی پھٹی اللہ تعالیٰ کی حمدوسنہ بیان کرتی ہیں اگلے شیئر میں کہا جا رہا ہے آبے روان کے اندر مچھلی بنائی تو نے مچھلی کے تیرنے کو آبے روان بنایا آبے روان مطلب بہتا پانی شاید سمندر کے اندر موجود مچھلیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ سمندر کے اندر موجود مخلوق بھی اللہ تعالیٰ کی حمدوسنہ بیان کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے بہتے ہوئے پانی کو یعنی کہ سمندروں اور دریاؤں کو اس لیے جانے کر دیا تاکہ آبی حیات اس میں نشنما پاتے رہیں اگلے شیر میں کہہ رہے ہیں یعنی کہ آخری شیر میں کہ ہر چیز سے تیری کاری گریج بکتی یہ کارخانہ دوگے کبرائے گا بنایا اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز میں ایک غنرمندی نظر آتی ہے کسی چیز میں کوئی کمی یا خامی موجود نہیں ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کوئی بھی چیز بیکار پہدا نہیں کی تو اس ہم کے شائر ہیں اس مائنی ویٹھی اشار کی تشریف اور اشار کا مفہ واضح کر دیا گیا ہے آپ نے ان اشار کی تشریف کا مطالعہ لازم کرنا ہے اشار کا مفہ ہم سمجھنے کے بعد ہم ورگ بک میں کام کریں گے آپ کے سامنے پر بک کا صفحہ نمبر ایک موجود ہے نظم حمد جس میں پہلا سوال ہے خالی جگہ پر کریں نمبر ایک پر ہے نظم حمد کے شائر ڈیش ہیں ڈیش میں آئے گا اسمائی ملچی نمبر دو پر ہے نظم نے سائبان سے مراد ڈیش ہے مراد آسمان ہے نمبر تین پر ہے نظم کے آخشے ملچیہ کو ڈیش کہا گیا کار خانہ کہا گیا نمبر چار پر ہے مکان دہا جہاں ہم آواز الفاظ ہیں انہیں ڈیش پہ کہتے ہیں آپ بہت خوبی جانتے ہیں کہ انہیں ہم کافیہ کہتے ہیں اگلا آپ کے پاس سوال ہے سوال نمبر دو الفاظ کے معنی آپ نے تحریح کرنے ہیں نمبر ایک پر ہے کھنڈل معنی ہے بیران نمبر دو پر ہے آبے روان یعنی بہتا پانی نمبر تین پر رائے گاں معنی زائع نمبر چار پر ہے تسبیح ہوا معنی بیٹ کرنے والا یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا سوال نمبر تین میں آپ کو روزمرہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ روزمرہ سے مراد وہ اسلوپ اور انداز ہے جو اہل زبان استعمال کرتے ہیں یعنی اہل زبان کا مخصوص اسلوپ یعنی انداز جیسے کہ یعنی مثلاً میں دو منٹ میں آیا کی جگہ میں تین منٹ میں آیا کہے تو یہ روزمرہ کے خلاف ہوگا جبکہ اس طرح ہاں لکھنے سے معنی میں کوئی فرق بھی نہیں پڑتا اسی طرح کتاب میں بھی آپ کو مثال دی گئی ہے مثلاً میں نے لاہور جانا ہے یہ جملہ اہل زبان اس طرح ادا کرتے ہیں مجھے لاہور جانا ہے آپ کو کچھ جملے دیئے گئے ہیں کہ آپ نے ان جملوں کو روزمرہ کے مطابق درست کرنا ہے نمبر ایک پر ہے میں نے لپٹا پہنا جی تو اس کا درست آئے گا روزمرہ میں نے لپٹا اوڑا نمبر دو پر ہے خوزو سے پہلے میں نے مسواف پھیری اس کا درست روزمرہ آئے گا خوزو سے پہلے میں نے مسواف کی ورک بک کے صفحہ نمبر دو پر آپ کے پاس باقی کا کام موجود ہے جس میں آپ کے پاس روزمرہ کے جملے میں جملہ نمبر تین ہے نہ وقت کھانا نہ کھا درست ہے بے وقت کھانا نہ کھا نمبر چار پر ہے فوج نے نہلی کنارے دیرہ ڈال دیا اس کا درست جملہ ہے فوج نے نہلی کنارے ڈیرہ ڈالا سوال نمبر چار آپ کے پاس ہے الفاظ کے جملے آپ نے بنانے ہیں الفاظ کے معنی آپ کو بتا دیتے ہیں نمبر ایک پر ہے خوزائقہ یعنی اچھا زائقہ یا مزیدار نمبر دو رونک بخشی یعنی چہل پہل نمبر تین پر ہے تسبیح ہوا معنی ہے مٹ کرنے والا یا ذکر کرنے والا نمبر چار پر ہے زائقہ معنی ہے زائقہ آپ نے ان معنی کی مدد سے بہترین جملے بنانے ہیں اور آپ اپنی ورک بخ کا کام اچھے طریقے سے مکمل کریں ورک بخ کا کام سمجھنے کے بعد آپ نے آج کی ویڈیو کے درست کی دوہرائی کرنی ہے اس کے بعد ورک بخ کے صفحہ نمبر دو پر سوال نمبر چار جملے بنانے ہیں اور ساتھ ہی اسی صفحے پر دی گئی سرگرمی کو مکمل کرنا ہے بچوں انشاءاللہ اس نظم کا اگلا کام اگلی ویڈیو میں کرائے جائے گا شکریہ